عام انتخابات کے نتیجے میں کوئی بھی سیاسی جماعت کامیاب قرار پائے پیپلز پارٹی نے جس انداز سے انتخابی مہم چلائی اس نے ثابت کیا ہے کہ ملک بھر میں اگر کوئی ایک جماعت پوری طرح فعال ہے تو وہ صرف پیپلز پارٹی ہے اتحادی حکومت یوں تو اپنی مدت سے تین روز پہلے یعنی نو اگست کو ختم کر دی گئی تھی اور اوبوری حکومت نے چارچ سنبھال لیا تھا تاہم ملک میں بے یقینی کی صورتحال اس قدر تھی کہ کئی ملکوں کے سفارتکار بھی تذبذب کا شکار تھے کہ پاکستان میں الیکشن ہوں گے یا نہیں انتخابی مہم میں جان تقریباً چار ماہ پہلے آئی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ملک کی ایک بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف وطن ہی میں نہیں تھے ان کی برطانیہ سے آکستان آمد پر نون لیگ اپنے ووٹرز کو فعال کر سکتی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بار پاکستان تحریک انصاف اپنے قائد عمران خان پارٹی لیڈروں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات چھاپوں اور گرفتاریوں کی وجہ سے آزاد آنا انتخابی مہم نہیں چلا سکی جن دو بڑی جماعتوں کے درمیان دنگل ہوا وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تھی مسلم لیگ نون کے جلسوں کی قیادت سابق وزیراعظم میاں نواز شریف ان کے بھائی میاں شہباز شریف اور بیٹی مریم نواز نے کی پیپلز پارٹی کے جلسوں اور ریلیوں کی قیادت بلاول بھٹو اور ان کی بہن آصفہ بھٹو نے کی سابق صدر آصف زرداری نے چند جلسے کیے تاں انہوں نے نوجوان نسل کو سامنے لانے کی حکمت عملی اپنائی نون لیگ کے قائد کی انتخابی مہم میں پچھلے ایک ماہ کے دوران تیزی آئی اس عرصے میں انہوں نے بلترتی بلاہور، ساہیوال، فیصل آباد، حافظ آباد، مان سہرہ، ننکانہ صاحب، بورے والا، شالکوٹ، حارون آباد، سواد، گجران والا، مری اور قصور میں جلسوں، ریلیوں اور تقریبات سے خطاب کیا حیران کن طور پر میاں نواز شریف نے انتخابی مہم کے آخری روز کوئی بڑی سیاسی سرگرمی نہیں کی انتخابی مہم کے دوران میاں نواز شریف جہاں گئے وہاں ان کی بیٹی مریم نواز شانہ بشانہ رہی میاں نواز شریف لاکھ وزارت عظمہ کے امیدوار سہی مریم نواز نے ثابت کیا ہے کہ وہ نہ صرف پنجاب کی وزارت عالی سمال لے کے لیے تیار ہیں بلکہ اس بات کے لیے بھی اگر میاں نواز شریف وزیراعظم بن کر کچھ عرصے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ قیادت نئی نسل کو دی جائے تو مریم نواز اس کے لیے بھی تیار نظر آئیں جہاں تک نون لیگ کے رہنما اور ثابت وزیراعظم میاں شہباز شریف کے جلسوں ریلیوں اور تقریبات سے خطاب کا تعلق ہے ان کی مصروفیات بھی زیادہ اتر پنجاب تک محدود رہیں نون لیگ کے برعکس پیپلز پارٹی کی قیادت اس بار نوجوان نسل کے ہاتھ میں تھی ثابت وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے مہم اس قدر پرجوش انداز سے چلائی کہ ان کا پاؤں ایک شہر میں تو دوسرا پاؤں دوسرے شہر میں ہوتا بلاول بھٹو نے رہوڑ سے الیکشن لڑ کر یہ ثابت بھی کیا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں زندہ ہے بلاول بھٹو نے نو ستمبر کو سندھ اور پنجاب کے دوروں سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا بظاہر یہ دورے پرانے لوگوں سے ملاقاتوں تازیتوں اور دیگر مقاصد کے تحت تھے مگر یہ انتخابی مہم میں تبدیل ہوتے گئے اس دوران انہوں نے گاڑیوں کے قافلے کی صورت میں بدین، حیدراباد اور سکھر میں ریلیوں سے خطاب کیا جس کے بعد حسین سے جنوبی پنجاب میں داخل ہوئے یہاں انہوں نے ملتان اور مزفرگر میں ڈیرے ڈالے اور پھر لاہور جا کر سیاسی گر سرگرمی میں تیزی پیدا کی بلاول بھٹو سیاسی طور پر اس قدر فعال تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ وہ کب دوسرے شہر جا پہنچے ہیں اسلام آباد سے انہوں نے پھر کراچی کا روک کیا اور اس بار سندھ میں تھرپارکر کا انتخاب کیا جہاں بڑا جلسہ کیا نون لیگ کے برعکس بلاول بھٹو نے خیبر پختون خواہ میں بھی ایک کے بعد دوسرے شہر میں مہم چلائی وہ بلترتیب، عیبت آباد، مردان، پشاور، نوشیرہ، اپردیر اور چترال گئے جہاں شاندار جلسے کیے بلاول بھٹو یہاں سے کوئٹ آئے اور ایک بار پھر خیبر پختون خواہ کا روک کیا اس بار شانگلہ، تیمرگرہ، کوہارٹ میں ڈیرے ڈالے بلاول بھٹو نے خیبر پختون خواہ میں کی جلسے ایسے وقت کیے جب خیبر پختون خواہ میں دہشت گردی کی لہر تیز تھی جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے افراد کو نشانہ بنایا جاتا رہا تھا انتخابات سے ایک ماہ پہلے بلاول بھٹو نے پورے ملک کے ایسے توفانی دوریں کیے کہ لوگ بھی حیران تھے کہ کوئی شہر بچے گا یا نہیں کراچی میں نہ صرف بلاول بلکہ ان کی والدہ بینظیر بھٹو بھی پیدا ہوئی تھی یہاں بلاول بھٹو نے بارہ گھنٹے کی ریلی نکالی وہ شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے گئے اور ماضی کی طرح کراچی میں ایک بار پھر تیر بجا کے نعرے گھونجے اور جیے بھٹو بینظیر بھٹو کے نعرے لگتے رہے بلاول بھٹو نے اپنی تنتخابی مہم کا اختتام انتہائی مانی خیز انداز سے کیا وہ اپنے آبائی شہر لڑکانہ گئے جہاں خود گاڑی چلا کر بچوں اور بڑوں سے ملے سیلفیاں بنوائیں اور ووٹ ڈالنے کا کہا ہی بلس پارٹی کے چیئرمن آخر میں اپنے نانا اور سابق وزیر آزم شہید جلفقار علی بھٹو والدہ شہید بنظیر بھٹو اور مامو میر مرتزہ بھٹو اور میر مرتزہ بھٹو کی قبروں پر گئے پھول چڑھائے اور فاتحہ خانی کی شاید یہ پوچھنے گئے تھے کہ انتخابی مہم کا حق ادا کرنے میں وہ کس قدر کامیاب رہے ہیں ملاور بھٹو کی چھوٹی بین آصفہ بھٹو نے پہلی بار انتخابی مہم میں پور جوش انداز سے شرکت کی وہ کئی جلسوں میں اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ رہیں اور الہدہ جلسے بھی کیے مفاہمت کے شہنشاہ آصف زرداری اس بار بیک فوٹ پر تھے مگر پچھلے تین ماہ کے دوران سابق صدر بھی وقفے وقفے سے الیکشن مہم میں ایکٹیو ہوتے رہے آصف زرداری نے ہانگر، کوئٹا، تربت، گڑی خدا بخش، ہب، کہوٹا اور چکوال میں خطابات کیے اس طرح نون لیگ کے مقابلے میں پیپلز پارٹی نے ملگیر مہم چلا کر خود کو وفاق کی بڑی علامتی سیاسی جماعت کے طور پر منوا لیا ہے یہ تو واضح نہیں کہ پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم کا پلین بنایا کس نے تھا مگر یہ حیرت کا باعث نہیں ہوگا کہ اس کے پسے منظر میں ایک زرداری سب پہ بھاری ہی نکلیں